اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیعاتکم و ندخلکم مدخلا کریما جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں اگر تم ان سے بستے رہو تو ہم تمہاری خفی برائیاں تم سے دور فرما دیں گے اور ہم تم کو ایک معزد جگہ میں داخل کریں گے سورہ نیسا کی اکتیس نمبر کے آیت آپ کے سامنے کئی دنوں سے پڑھی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے یہ دو دنوں سے عرض کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں ان گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے یہ مسلمانوں کے لئے خدا تعالی کی طرف سے انعام ہے جیسا کہ وضوع تم اگر کرلو بہت سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے ہم نماز تم نے پڑھ لی بہت سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے حج تم نے کر لیا بہت سارے تمہارے گناہ ہم معاف کر دیں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے انعام خداوندی ہے کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا مسلمانوں سے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بجا ہم چھوٹے گناہ خود و خود معاف کر دیں گے تو میں نے آپ کے سامنے کل دس قبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا تھا آج کچھ گناہیں قبیرہ کا تذکرہ کرتا ہوں دس گناہ کل گناہ گئے تھے گیارہ نمبر کا گناہ ہے جو قبیرہ گناہ غیر فطری عمل کرنا یعنی عورت کے پیچھے یا لڑکوں سے پیچھے کے راستے سے غیر فطری اس کو عمل کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے قوم لوت اسی برائی کے وجہ سے تباہ و برباد کی گئی تھی اور اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا حضرت جبریل علیہ السلام آیا اور زمین کو پوری زمین کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے اور وہاں سے جا کر کہ اس کو پلٹ دیا بڑا لمبا واقعہ سورہ ہوتھ کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے یہ وقت ایسا نہیں ہے جس میں ہم آپ کے سامنے تفصیل بیان کر سکیں تو سب سے پہلے قوم لوت نے یہ برا عمل کیا تھا آج یورپ کے اندر اس کام کو یعنی غیر فطری عمل کو لڑکوں کے ساتھ مرد مرد کے ساتھ عورت کے پیچھے گستے سے اس گناہ کے کرنے میں جو ملوث ہیں اللہ تعالی اس کے اوپر آفات کو اور مسائل کو اور بلاؤں کو نازل کر رہے لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے وہ سمجھ نہیں رہے بہت ساری برائیوں میں وہ مبتلا ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں اور بارہ نمبر گناہ کیا سودی کاروبار کرنا یا سودی دین دین میں تعامل کرنا یہ بارہ نمبر گناہ گناہ کبیرہ اور تیرہ نمبر گناہ ظلمن یتیم کا مال کھانا جیسا کہ سورہ نشاء کے اندر یہ تفصیل سے پیچھے بھی بات آ چکی ہے یتیم کا مال کھانا جیسا کہ پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہو تو یتیم کا مال کھانا ظلمن مال کھانا بھی یہ کیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اسی طریقے سے چودہ نمبر اللہ اور رسول پر جھوڑ بولنا اللہ اور رسول پر جھوڑ بولنا کیا ہے جو بات اللہ اور رسول نے نہیں فرمائی اور اس بات کو کہہ دینا کہ اللہ اور رسول نے یہ بات فرمائی یا یہ اللہ پر جھوڑ بولنا ہے یا جائے شاہد کہ یہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالی کا بیٹا قرار دیتے یہ بھی اللہ پر جھوڑ بولنا ہے یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پر جھوڑ بوننا ہے تو جھوڑ بوننا بھی یہ کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر جھوڑ باندھنا بھی گناہ کبیرہ ہے میڈان جہاز سے بھاگنا یہ کیا ہے پندرہ نمبر کا گناہ اسی طریقے سے سولہ نمبر کا گناہ تکبر کرنا تکبر کس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا یہی تکبر ہے اور سترہ نمبر کا گناہ کیا ہے گناہ کبیرہ جھوٹی گواہی دینا یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو جانتے ہوئے گواہی نہ دینا جھوٹی گواہی دینا جانی دینا دینا ہے لیکن جہاں پر گواہی دینا تھا وہاں نہیں دی رہے ہیں نہیں دینا تھا گواہی دی رہے ہیں اور جہاں پر دینا تھا بھئی دیکھو یہ غلط کام ہو رہا ہے غلط کام پر گواہی دینا کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا وہاں نہیں دے رہے ہیں جان نہیں دینا وہاں گواہی دے رہے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اسی طریقے سے اتھارہ نمبر گناہ شراب پینا یا کوئی بھی نشاہ والی چیز کا استعمال کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اسی طریقے سے انیس نمبر کا گناہ کیا جوا کھیلنا جوا کھیلنا بھی یہ بھی کیا ہے حرام ہے میں بات بتا دوں آج دنیا کے اندر جترے بھی کھیر ہو رہے ہیں انعامات کے نام پر کٹ کٹ ہو یا کوئی بھی کھیلو یہ سارے گناہوں کے اندر آج جوئے کا کھیل چل رہا اور سارے کھیلوں کو علماء نے حرام قرار دیا ہے شرط جو پائی جاری تھی وہ شرط نہیں پائی جاری تو یہ جوا کھیلنا اور یہ کھیلوں میں شرط لگانا اس کو کہتے ہیں شرط لگانا کہ بھئی دیکھو میں اگر یہ چیز ہار گیا تم اتنا دینا میں جیت گیا تو تم اتنا دینا میں ہار گیا میں تم کو اتنا دوں گا جانبین سے کوئی شرط لگانا دونوں طرف سے اسی کو کہتے ہیں جوا یہ کیا ہے حرام ہے ہاں ایک طرف سے اگر کوئی یہ کہے دیکھو بھئی یہ کام کرو اگر تم نے یہ کام کر دیا جیسا کہ مدرسوں کا اندر طرح کو جوز دنانے کے لیے کارجہ اور اسکول کے اندر جوز دنانے کے لیے دیکھو تم اگر کامیاب ہو گئے اچھے نمبرہ سے تم کامیاب ہو گئے تو میں تم کو پرائیز دوں گا انعام دوں گا یہ انعام ہے حرام نہیں میں ہار جات میں چون کوئی اتنا دوں گا یہ دونوں طرف سے جو شرط لگی ہے یہ حرام ہے ایک طرف سے اگر کوئی شرط ہو تو وہ حرام نہیں ہے جوا اکھے نمبر پاک دامن عورت پر تحمت لگانا پاک دامن عصمتواری عورت اس نے گناہ نہیں کیا سباج میں معاشرے میں اس کے اوپر تحمت لگا رہے ہیں تحمت لگانا خدا تعالیٰ کے نظر میں بہت بلا جنم ہے مجھ کو ایک واقعہ یاد آگیا بتا دوں حضرت امام مالک رحمت اللہ 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 رحم اعتقال ہوا تو ظاہر بات عورت ہے غسل عورت ہی دے گی عورت غسل دینے نہیں دیتے دیتے غسل دینے درمیان اس نے کہا کہ اس عورت یہ عورت آئیسی آئیسی تھی یعنی غلط چیز کی نسبت اس کی طرف کی اس نے جائے سے ہی یہ بات جبان سے نکالی اس کا ہاتھ ران میں چپک گیا اب پریشان ہیں دیر ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں کیا بات ہے بھئی یہ ہاتھ کیوں نہیں چھوٹ رہا بڑے بڑے علماء مسئلہ پوچھ رہے کوئی نہیں بتا پا رہا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی اور اس عورت کو کس گناہ کی وجہ سزا مری بے انتہا کوشش کی گئی لیکن کوشش میں کامیاب لوگ نہیں ہوئے یہ دیہات کا واقعہ تھا امام مالک رحمت اللہ رہی اس زبانے میں موجود تھے اس کے پاس لوگ گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ایک عورت کو غسل کچھ عورت دے رہی تھی ایک عورت کا ہاتھ اس کی ران سے چپک گیا ہاتھ نکل نیرہ تو امام مالک رحمت اللہ رہی نے فرمایا ٹھیک ہے مجھ کو وہاں لے کر کے چلو جب وہاں لے کر کے گئے تو عورت سے پردے سے پوچھا کہ تم نے کچھ زبان سے نکالا تھا کیا تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں بولی عورتوں کا حضرت ہوتی کرتی سب کچھ ہے لیکن وہ دہر ہے میں تو کچھ بھی نہیں بولی میں تو کچھ بھی نہیں کری کرتی سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں کری بولتی آگ بھی نگا دیتی گھر کو جرہ دیتی خاندان کو لڑائی جھگرے کا شکار کر دیتی لیکن وہ بولتی میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہاں ابتہ زبان سے میں نے ایک بات نکالی یہ عورت آئیسی آئ تھی لوگ پریشان ہیں کہ بھئی کیا ہوا جنادہ تیار نہیں ہونا دیر ہو گئی ہے تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر حد قضف یعنی اچھی کولے لگائے جائے جب اچھی کولے لگائے گئے یعنی تحمت کا الزام کسی نے اچھا کام نہیں کیا جیسا قرآن کے اندر ہے سمانین جلدہ حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ انہاک اوپر جو الزام لگایا گیا تھا اس موقع پر آیت ناظری بھی تھی کہ اگر الزام لگانے والا الزام لگا ہے اور وہ الزام ثابت نہ ہو تو الزام لگانے والے پر اچھی کولے برسائے جائیں جب اس عورت کو اچھی کولے لگائے گئے تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا ایک نیک عورت پر اس نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتانے کے لیے جکھانے کے لیے کہ دیکھو کبھی کبھی ہم دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتے تاکہ دوسرے لوگوں عبرت ہو دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کرے تو پاک دامن اولت پر تو احمد لگانا برائی کا یہ بھی کیا ہے گناہ کبھی رہا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہے اکیس نمبر مانے غنیمت میں خیانت کرنا بائیس نمبر چوری کرنا ٹائیس نمبر ڈاکہ داننا چوبیس نمبر جھوٹی قسم کھانا جھوٹی قسم کھانا بھی یہ گناہ کبھی رہا ہے یہاں کے قصائیوں کو تو نہیں دیکھا میں عربتہ ہمارے بہار کے قصائیوں میں یہ عادت ہے باگ باگ پر ماں کی قسم باپ کی قسم خانے کعبہ کی قسم قرآن کی قسم کھانے وہاں کے قصائیوں کا عادت ہے یہاں تو نہیں دیکھا تو یہ جھوٹی قسم کھانا بھی یہ حرام ہے گناہ کبھی رہا ہے البتہ اگر ضرورت پڑے تو ضرورت کے وقت یہ قسم کھا سکتے لیکن بغیر ضرورت کے قسم کھانا جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبھی رہا ہے اور پچیس نمبر کسی بھی طرح کا ظلم کرنا مار پیٹھو گاری گروج ہو کسی طرح کا ظلم کرنا یہ بھی گناہ کبھی رہا ہے اور نمبر چھبیس حرام مال کھانا یا پینا حرام مال کھانا بھی یا پینا جزک شراب وغیرہ یہ حرام ہے اور دوسرا ظلمن کوئی مال حاصل کر کے چوری کر کے ڈاکہ کر کے مال کھانے نہ یا حرام چیز پی لینا اور ستائیس نمبر کیا ہے خودکشی کرنا خودکشی کے بارے میں میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی سخت ہوئی کہ اگر کوئی پہاڑ سے گر کر کے مرا تو قیامت تک وہ پہاڑ پر چڑھتا رہے گا اور گرتا رہے گا اور اس کو اللہ تعالی جہنم کے اندر ڈالیں گی اور اگر کسی نے زہر پی کر کے خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم کے آگ کے اندر جلتا ہوگا اور قیامت تک وہ زہر پیتا رہے گا اور اگر کسی نے لوہے سے خودکشی کی تو اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک اپنے پیچ میں اس لوہے کو بھوکتا رہے گا گھوکتا رہے گا لیکن بچہ یہاں پر بتا کر یہ بات کو خدم کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان خودکشی کر لے پہلی بات تو مسلمان بہت کم خودکشی کرتے دوسری قومیں خودکشی کرتی ہیں مسلمانوں میں خودکشی کرنے کی تعداد بہت کم ہے لیکن اگر کوئی مسلمان خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنادہ پڑھی جائے گی ایسا نہیں کہ اس نے حرام کام کیا خودکشی کر کے مر گیا آگ میں جل گیا یا پانی میں جوب کر کے مر گیا یا کوئی کسی آؤ طریقے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنادہ پھر بھی پڑھی جائے گی نماز جنادہ نہیں پڑھی جائے گا ایسا نہیں بلکہ نماز جنادہ پڑھنا ضروری ہے تو میں نے آپ کے سامنے ستائیس نمبر تک گناہِ قبیرہ کا ذکر کیا انشاءاللہ بقیہ گناہِ قبیرہ کا کل تذکرہ کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہِ قبیرہ اور گناہِ صغیرہ محفوظ فرمائے اپنی ناراضی بارے آمار ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمانِ کامِ نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ و نشد واللہ